خواتین و حضرات اسلام علیکم ناظرین آج پاکستان تاریخ کے جس خطرناک موڑ پر کھڑا ہے اگر یہاں پاکستان کوئی ایک بھی غلطی کرتا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کی قوم اور پاکستان کی نسلوں کو کم از کم ساٹھ ستر سال تک بھگتنا پڑے گا اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ پاکستان سے خیبر پختونخان اور بلوچستان کے اڈے مانگ رہا ہے جس پر ریاستے پاکستان نے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ امریکہ کو کبھی بھی اڈے نہیں دیا جائیں گے جس کے بعد افغان طالبان کی جانب سے بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور آپ اس سٹیٹمنٹ کو دھمکی بھی سمجھ سکتے ہیں ناظرین افغان طالبان نے کہا ہے کہ میڈیا سے ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں بڑے اتھینٹک سوسل سے کہ ہمارا ہمسایہ ملک یعنی پاکستان امریکہ کے افغانستان سے نکلتے ہی ان کو اڈے پروائیڈ کرنے کا سوچ رہا ہے یا سوچ و بچار جاری ہے یا کوئی آئیڈیا سرکولیٹ کیا جا رہا ہے اور ہم یہ کلیر کر دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اڈوانس وارنک دے رہے ہیں کہ افغان طالبان کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ امریکہ کی فارن فورسز یہاں پر یعنی اس خطے میں رہے کیونکہ ان کی وجہ سے پچھلے بیس سالوں میں اس خطے میں جنگیں ہوئی تباہی بربادی ہوئی انہوں نے لاکھوں لوگوں کی جانے زائع کی اور ابھی تک ہمارے لوگ اس کا خمیازہ بھوگت رہے ہیں ہم اپنے ہمسایہ ملک کو کلیر کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی صورت ایسا کوئی سٹیپ نہیں لینا اور نہ ہی ایسی کوئی غلطی کرنی ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ نے ایسا کیا یا ایسا کوئی سٹیپ لیا یا امریکہ کو اڈے پروائیڈ کیے تو یہ تاریخ کی بدترین غلطی ہوگا اور آپ تاریخ کے کودے دان میں پائے جائیں گے ناظرین آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ افغان طالبان نے کتنے گہرے الفاظ ادا کیے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی کی تو افغان طالبان اور افغانستان کے مجاہدین کسی صورت چپن نہیں بیٹھیں گے اور آپ کے کیے گے ان برے اقتعامات کا اور جس میں ہم نے ہمیشہ ریزسٹنس کی اور افغان طالبان تاریخ میں جس طرح کردار ادا کرتے رہے وہ کریں گے ہمسایہ ممالک کے خلاف ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم کلیر کر دینا چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن پھر ہم اس کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلات کیا یا آپ نے ایسا کوئی سٹیپ لیا پھر جتنی بربادی اور تباہی ہوگی اور اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ آپ کو بھوکتنا پڑے گا اس کی تمام طرح ذمہ داری آپ پر آئد ہوگی ہم کلیر کر دینا چاہتے ہیں کہ کسی صورت ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دے اور یہ فوجی ہمارے خلاف استعمال ہو ہم تو اس کے خلاف مضمت کریں گے ہی کریں گے لیکن پھر آپ کو تاریخ میں بہت لمبا خمیازہ اور بہت بورا خمیازہ بھوکتنا پڑے گا ناظرین اندازہ کر لیجئے کہ یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ افغان طالبان جو پاکستانیوں پر جان نچھاور کرتے تھے آج وہ ہماری اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہمیں دھمکیاں دینے پر مجبور ہو چکے ہیں مثال کے طور پر پاکستان امریکہ کو اڈے دے اور امریکہ وہاں سے ستاون ہزار ڈرون اڑا کر قریبا 25 لاکھ معصوم افغان لوگوں کو مار دے تو پھر افغانیوں کا ریاکشن کیا ہوگا کیا افغانستان سے آپ کے ساتھ دوستی کریں گے مگر پاکستان نے یہی کیا پاکستان نے جب امریکہ کو اڈے دیئے تو امریکہ نے افغانستان سمیت پاکستانیوں پر بھی بربریت کی انتہا کر دی اب بے شک یہ کہتے رہے کہ ہم نے امریکہ کو اندر کھاتے مارنے کی کوشش کرتے رہے اور امریکہ ہماری وجہ سے ہی شکست سے دوچار ہوا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جو 25 لاکھ افغانیوں کو مارا گیا وہ بھی تو مسلمان تھے لہٰذا اس پوری صورتحال میں افغان طالبان نے پھر بھی پاکستان کی لاج رکھی اور انہوں نے پاکستان پر حملے نہیں کیے بلکہ ان کے اندر سے ٹوٹی ہوئی ایک برانچ تحریک طالبان نے امریکہ اور سی آئی اے کے کہنے پر پاکستان پر حملے کیے ان حملوں میں انڈیا اور اسرائیل کے ایلیمنٹس بھی شامل تھے لیکن اب افغان طالبان جو آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں ساتھ کھڑے ہونا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں یا ان کو کوئی مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے افغانستان کو پچاس ممالک کی فوج نیٹو اور امریکہ کا قبرستان بنا دیا ہے وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو روند ڈالیں گے لیکن اگر آپ پاکستان یعنی غلطی کرے گا تو پھر آپ کو صورتحال مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی ناظرین کورک مانڈر کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس نے کلیر کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دے گی کیونکہ ریاستہ پاکستان یہ بات پہلے ہی کلیر کر چکی ہے کیونکہ چینہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اگر پاکستان امریکہ کو اڈے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سی پیک کی جاسوسی کے لیے سب کچھ امریکہ کو دے دیا ناظرین لیکن یہ خبر نکلی کہاں سے کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے دیے وہ کونسی ایسی حکومتی لابی ہے جو امریکہ کو کہتی ہے کہ آپ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ ریاستہ آگے بڑھ کر آپ سے معاملات تہہ کریں کیونکہ پینٹاگون نے جو بات کی ہے وہ معاہدہ تو پرانا چل رہا تھا افغان طالبان اب کہتے ہیں کہ امریکہ کو اب شکیست ہو چکی ہے چونکہ ہم ان کو جانے دے رہے ہیں آپ بھی ان کو جانے دیں اور امریکہ کے ایگزٹ ہونے کے بعد پھر امریکہ کو افغانستان میں آنے کے لیے اجازت طلب کرنا پڑے گی جس طرح آپ کسی ملک میں جانا چاہتے ہوں تو آپ کو وہاں کی ایوییشن سے اجازت لینا پڑتی ہے بغیر اجازت کے آپ آپ کے جنگی جہاز معاملات کسی طور بھی کسی ملک میں نہیں جا سکتے لہذا اس پورے کھیل کے اندر افغان طالبان نے اگر آپ کو آج دھمکی دی ہے کلیر وارننگ دی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ آپ تاریخ کے کورے دان میں چلے جائیں گے ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ افغان طالبان کے پیچھے اس وقت ایران ہے ترکی بھی ہے ایون کے ریشیا ہے چائنہ ہے ان کے پاس پیسہ ہے تمام وہ چیزیں ہیں جو افغان طالبان کو وہ دے سکتے ہیں چین کے پاس بڑی انویسمنٹ ہے وہ افغان طالبان کو دیں گے لیکن اگر پاکستان نے امریکہ کو اڈے دے دیئے تو آپ چائنہ کو بھی کھو بیٹھیں گے کیا آپ امریکہ پر بھروسہ کریں گے جو ہر دوسرے دن آپ پر حملے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے لہذا آپ یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ معاملات اس طرح حالا نہیں ہونے والا پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا اب اگر شاہ محمود قریشی کو اس سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو اس سٹیٹمنٹ کی پاکستانی عوام میں وہ ویلیو نہیں ہوتی جو ویلیو امران خان کی سٹیٹمنٹ کی ہوتی ہے اس لیے امران خان صاحب کی جانب سے یا جنرل باجوہ کی جانب سے جب سٹیٹمنٹ آئے گی تو ہی پاکستانی عوام اور طالبان کو چین آئے گا لہذا آپ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو امریکہ کو اڈے دینے چاہیے یا نہیں منٹس ایکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد